اگر ہم کریں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ علیہ علیہ کر کے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس امت پر کیا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول کریم وعلا آلہ وصحابی اجمعین ام آباد فاظت باللہ من اسفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو احکام شریعت آپ کا پروگرام ہے یہ واقعی بہت بڑی ہے پروگرام آپ نے مرتب کیا ہے تحضیب تھی جو ہے مبارد بات کا مستحق ہے آج کا جو آپ کا سوال ہے وہ سب سے اہم ترین سوال ہے کیونکہ ایمان میں آنے کے بعد آپ کو لا الہ الا اللہ پہ ہی آنا پڑے گا اور محمد الرسول اللہ پہ آپ کا جو سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں اصل میں الہ کہتے ہیں مابود کو اللہ کو اکیلا مابود ماننا اور اپنی خواہشتوں کو ختم کر کے اللہ کی خواہش پہ چلنا یہ لا الہ الا اللہ ہے اصل میں اللہ ہمارا رب ہے اور ہمیں یہ بات تیہ کرنی پڑے گی کہ اب جو کچھ اس نے ہمارے لئے مرتب کر دیا شریعت میں اپنے رسول کے ذریعے جو جو تعلیمات بھید دیں وہی ہمارے لئے ٹھیک ہیں انہی پہ ہم زندگی گزار کے فلا پاسکتے ہیں اسی پہ زندگی گزار کے ہم جنت پاسکتے ہیں اللہ کا قرب پاسکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا جو تقاضہ ہے وہ احکام شریعت کا فالو کرنا کہ ہم شریعت جو بھیجی اللہ نے اپنے نبی کے طریقے اسے فالو کریں اس کی منع کردہ چیزوں سے رکھیں اس کی اجازت کردہ چیزوں کی طرف مائل ہو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک اور چیز آتی یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بندگی کے لئے یہاں اصل میں اللہ کی مراد یہ ہے کہ انسان اور جنوں کو اللہ نے تمام تر چیزیں جتنی بھی کائنات میں چیزیں سب انسان کے لئے بنائیں اور باقی چیزوں کو اللہ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لئے بنایا بندگی بندگی کہتے ہیں غلامی کو جی غلام کے معاملے میں میں ایک قول بتاتا ہوں آپ کو حضرت بلال بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کا قول یہ ہے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ بلال ایک غلام کی کیا پہچان ہے کیا صفت ہونی چیزیں ان کا جواب بڑا حسین تھا کہ اصل غلام وہ ہے جس کی نظر اپنے مالک کے اشارے پہ رہے اور کان اس کی آواز پہ رہے تو ہر میں ہر ٹائم اللہ کی بندگی میں رہنا ہے اللہ چوبیس گھنٹے معبود ہے تو ہمیں بھی چوبیس گھنٹے بندہ بننا ہے بندگی کوئی چار چھ گھنٹے کی نہیں ہے نوگری کی طرح بلکہ غلامی ہے چوبیس گھنٹے کی آپ پانچ دس منٹ کی نماز پڑھ کے آئے ابھی آپ نے کہا نا اللہ تعالی نے جیسے میں نے بھی کہا کہ جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ابھی آپ نے کہا بندگی کی غلامی کے لئے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے عبادت کتنی انسان چوبیس گھنٹے تو عبادت نہیں کرتا روضہ نماز کتنی نماز پانچ ٹائم کی پڑھ بھی رہا ہے ساری نماز بھی پڑھ لکھا تو عبادت کا مقبومی غلط سمجھا ہوا ہے نا عبادت صرف نماز روضہ کا نام تھوڑے ہی ہے عبادت تو یہ بھی ہیں تو میں وہی جانا چاہتا ہوں چوبیس گھنٹے عبادت کے اندر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا غلام کا غلام کا مطلب تو یہ بھی چوبیس گھنٹے ہی غلام ہی ہو گئی چوبیس گھنٹے ہی عبادت ہے ایمپلائی اور غلام میں فرق ہیں سمجھے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں تو غلام تو کسی چیز کو منہ ہی نہیں کر سکتا تو وہ چوبیس گھنٹے کی عبادت کیسے کرے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا وہ جو ہے معاملہ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا حکم دی ہے آپ کو دکان پہ کیسے رہنا ہے آپ کو آفس میں کیسے رہنا ہے آپ کو جس چینل پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے کتنا ایماندار رہنا ہے ہر چیز کا ایک معاملہ اللہ نے آپ کے لیے تیع کر دیا اگر آپ اسے فالو کرتے ہوئے اس کے قانون کو اس کی شریعت کو اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارتیں آپ یقین کریں آپ چوبیس گھنٹے عبادت میں ہیں ہم عام طور سے اس وقت بچوں کو کلمہ سکھا دیتے ہیں کلمہ تیعبہ بچہ بڑی تتلی آواز میں پڑھ بھی لیتا ہے اور ہمارا کام ختم بچہ نے کلمہ سیکھ لیا بس اس کلمہ کو راسق کیسے کیا جائے اس کے دل میں کیونکہ جب تک یہ ہمارے دل میں راسق نہیں ہوگا تو آنے والے معاشرے کا جو وہ حصہ بنے گا تو ایک صحیح دور معاشرہ نہیں وجود مائے گا اصل میں تو بڑا اہم ترین سوال آپ نے کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے لوگ بتانا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اسے آپ خود عمل کر کے دکھاؤ بچوں کو بچے ہوتے ہیں افزرور اگر آپ کے عمل میں بچے لا الہ الا اللہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ کا جو رب ہے ہماری ماں کا جو رب ہے وہ ایک الہ اللہ ہے انہوں نے رب اپنی خواہشات کو اپنے کاروبار کو اپنے گھر کو اپنے کپڑوں کو نہیں بنا رکھا تو پھر ان کے دلوں میں بھی اللہ اسی طرح راسق ہوا جیسے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو سب سے ضروری عمل ہے لا الہ الا اللہ کہ کلمہ کو راسق کرنے کا طریقہ اپنا وہ کیا کیا ہمارے عمل ہونے چاہیے جس سے کہ بچے کے دماغ میں کلمہ راسق ہو جائے سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر اللہ کو اتاریں گے آپ اللہ کو ایک علاہ مانتے ہیں اور وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے ظاہر ہونا چاہیے نیت تو آپ کی اندر ہے باقی تو آپ کی حرکتیں دیکھ رہی ہیں مان لو آپ کے دروازے پہ کوئی آیا اور آپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہہ دو ڈیڈی نہیں ہے تو وہ آپ اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف تو وہ آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف اسے دے رہے ہیں معاملہ وہ اس طرح ہی معصومت نہیں بولے گا لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ بات ہر حال میں آیا ہو جائے گی کہ میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ایسی اور معاملہ ہے مان لو کسی کے پیسے آپ کے پاس ہیں اور آپ اسے ٹائم پر پیسے نہیں دے رہے ہیں بچہ آپ کا دیکھ رہا ہے کہ آپ بحث کر رہے ہیں تو وہ اسے اس کا چھوٹا معصوم دل ہوتا ہے اسے لگے گا کہ اسی طرح کرنا چاہیے لوگوں کو چکر کرانے چاہیے ان کے پیسے نہیں دینے چاہیے وعدہ خلافی جو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف کر رہے ہیں لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کو فالو کرو گے اپنی زندگی میں اور بچہ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ ایک نیک آدمی ہے لوگوں سے جوادہ کرتا ہے بات بات کرتے ہیں ہر چیز میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی چیزیں رکھیں لیکن یہ پہلے اپنے عمل میں ہوتا رہا عمل نہیں نہ ہو اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کی زندگی میں اترنا چاہیے زبان پہ نہیں صرف کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ صرف زبانی جمع خرج کر رہے ہیں اس کا بھی بڑا غلط سر پڑتا ہے یہ منافقت ہے کہ آپ کے عمل میں تو کوئی چیز نہ ہو اور آپ ظاہر وہ چیز کر رہے ہیں اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ کافروں سے بھی نجلے درجہ میں ہوں گے دوزت میں تو اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے ہمیں اپنا کہنا کرنا یہ کرنا ہے جتنا ہم کہیں اتنا عمل کر کے ساتھ اگر ہمارے عمل میں اور اس پر تضاد ہے پھر تو منافق کے درجہ میں آگئے نا نہیں اصل میں کمزوری ہو سکتی ہے کمزوری ہوگی ہاں منافقت تو یہ بھی ہے نا کہ جڑے خود نہ دل میں آپ کے کلمہ ہوئی نہ یہ تو گناہوں کی طرف آدمی وہ تو پھر ملکلی ایک دب سے خارج نہیں ایک دب خارج نہیں ہوتا اور وہ مطلب اس کا علاج کر سکتا ہے اس سے بیماری کہا دل کی بیماری منافقت کو تو بیماری کا تو علاج ہوتا ہے نا اور منافقت کا جو علاج ہے وہ انفاق ہے زیادہ زیادہ لگی رہا میں باتیں جو جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں کچھ ہے صحت ہو علم ہو پیسہ ہو خوبصورتی ہو آپ کا ردبہ ہو آپ کی بات ہو آپ کی سفارش ہو وہ ان محرومین میں باتیں جنہیں یہ چیزیں نہیں ملی آپ نے کہا عمل سے اس کو بچے کو یا اس کو سکھائیں اگر یہ لا الہ الا اللہ ہی ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے سارے کام چاہیں ہماری دکان کا ہے آفیس کا ہے اگر ہمارے سر پر یہ سوار ہو گیا کہ ہم نے دلوں میں راسخ ہو گیا اللہ ایک ہے تو پھر تو یہی چوبیس گھنٹے کی عبادت بن گئی ہمارے کھانا پینا کوئی دن میں نے شروع میں کہی کی اللہ کا حکم کیا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے ہاں وہ سارے چیزیں وہ جو ایک طریقہ بتا دیا ہے کونسٹیٹوشن ہے یہ اچھا اب اس کے آئیاتیں محمد الرسول اللہ اب اس کے کیا تقاضے ہیں اس کے بارے بھی تھوڑا بات اصل میں سورہ حشر کی سات نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو جس سے روکے اس سے روک جاؤ یہ محمد الرسول اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت حد درجے کی اطاعت حد درجے کی پیروی پیروی کہتے ہیں پیر میں پیر رکھنے کو تو اگر آپ حد درجے کی پیروی رسول اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے ماباپ بہن بائی مال مطا ہر چیز سے زیادہ جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ میری محبت محمد الرسول اللہ ہاں محمد الرسول اللہ کے لیے میں ایک آیت بہت خوبصورت پیش کر دوں سورہ احضاب کی 21 نمبر آیت ہے کہ اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونا ہے بے شک اسوا ہے ہمارے لیے ہاں تو ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوا ہے ہم جو معاشرے میں دیکھتا ہوں میں کہ صرف حلیہ لے لیا جاتا ہے حضور کا اصل چیز رویہ ہے حضور کا حلیہ کی اہمیت بہت ہے لیکن وہ بعد میں پہلے آپ حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ رویہ فالو کریں حضور کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ تھے کیسے اپنے پڑوشیوں کے ساتھ تھے کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ تھے دیکھیں قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ تک کہا ہے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں نرم دل ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے سورہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے جمگھٹا لگایا رکھتے تھے ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہے یہ جو شفقت فکر ہے صحابہ مشہور ہے کہ جو صحابہ تھے وہ اپنے کھانے کی فکر ہے نہ کسی چیز کی وہیں پڑھ جاتے تھے وہ جو شفقت تھی وہ آپ کے اندر آنی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کہ تب محمد الرسول اللہ پورا ہوگا آپ کا جو محمد الرسول اللہ ہے وہ آپ کی ایکٹیوٹیز سے نظر آنا چاہیے لوگوں ایک غلام جو حضرت زید بن ہارسہ تھے غلام تھے جی لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گئے ان کے گھر والے لینے بھی آگئے حضور نے چھوٹ دیتی جانا چاہیے تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضور میں تو محمد الرسول اللہ تب پورا ہوگا جب ہم حضور کا حولیہ حضور کا رویہ حضور کی ایکٹیوٹیز حضور کا مشن جہاں مشنتہ حضور آخری خدبے میں کہہ کے کہیں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں تو وہ جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیت قرآن کا پیغام اسے اپنی زندگی میں اتارے ہیں لوگوں تک پہنچا ہے جو محروم ہیں ان تک قرآن نہیں پہنچا تب آپ محمد الرسول اللہ کو پورا کرنے والے بنیں گے اور وہ پورا کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے بچے تو پھر ان کے اندر بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم رسول مان لینا یہ ہے جو وہ دیں وہ لے لو جس سے رکے اس سے رک جاؤ اور قرآن تو یہ بھی بات کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے سورے نجم کی آپ آیت پڑھیں دو اور تین خود سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں تو نبی اپنی طرف سے جب کچھ کہتے ہی نہیں تو آپ نبی کی اطاعت اگر کر رہے ہیں آپ عملا نبی کی اطاعت کر رہے ہیں اصلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سننا تو بعمل کرتے ہیں ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اصلا اللہ کی اطاعت ہے یہ ہم اطاعت اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تب ہمارا پورا کلمہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو صرف زبانی اس کے تصویح پڑھی جاتی ہے نا اسے زندگی مطارنا ہے عمل مطارنا ہے دراصل اسے بھی ہم نے حصول سواب کا ذریعہ بنا لیا اور دوسری بات ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں محاذبہ تو سب کا ہوگا لیکن اگر کسی تک دعوتی نہ پہنچی ہو اس کلمے کی اصل میں وہ تو اللہ اپنے آپ کو انصاف والے کہتے ہیں تو اگر دعوت نہیں پہنچی ہوگی تو وہ شاید بچ جائیں لیکن اللہ نے اور انتظام کر رکھے ہوں گے انہوں چوکانے کے لیکن وہ لوگ پھر جائیں گے جنہیں دعوت پہنچانے کا حکم تھا ان کے پاس ایک جواز تو ہے کہنے کے لیکن اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل سلیم عطا کی ہے نا کہ اللہ بھلے سے کچھ روزہ نماز نہ کیا ہو لیکن شرک نہ کرے اللہ وائز ذات تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں شرک کے بارے میں پہلے بتانے والے بھی تو ہوں جنہیں پتا ہے کہ شرک بڑا ظلم ہے قرآن میں اللہ نے کہا شرک ظلم میں دیکھیں میں حضرت ابن علیہ السلام کی وہ لیتا ہوں مثال حضرت ابن علیہ السلام کو ابھی وحی بھی نہیں آئی نہ کوئی نہ ابھی نبوت کا ظہور بھی نہیں ہوا ہے انہوں نے دیکھا شروع میں ہی بیٹھ کر کہ میرا باپ یہ چیزا جو بھی وہ بنا رہا ہے اس کو کہ اس نے انکار کہ یہ ہم ہی بنا رہے ہیں اور ہم ہی اس سے پوچھ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا بادشاہ کے بارے نمروط کے بارے میں کہا کہ آپ کا خدا کون ہے شوہر تو وہ بھی ان کی سمجھ نہیں آیا تو پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا چاہا ہو سکتا ہے شاید یہ سورج میں رہا ہوتے لیکن سورج بھی غروب ہو گیا تو ایک جو جہاد وہ تھا نا جو اس کے بارے میں تلاش تھی جو ستجو جو تھی میں تو اس وقت بلکہ میرا ایک آتابات کے ذہن میں کہ شاید انسان جو ہیں ایک طرح سے بیدار ایک طرح سمجھ سمجھدار ہی اس وقت ہوا پہلی بار کہ اس نے خود وہی تو بعد میں آئی انہوں پر نازل ہوئی تو اس طرح سے اتنا تو معذبت اور ایک کا ہوگا کہ لا الہ الا کیونکہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطر اسلام پر پیدا ہوتا یہ تو حدیث ہے یہ تو ہمارا معذبہ ہوگا حساب بھی ہوگا لیکن جتنا جتنا اللہ رب العزت جس کو جتنا دیں گے اس سے ویضا حساب دیں گے اب اسی کیسے حساب سنے اگر اس محول میں اسے مان لو جو جنگلوں میں پڑے ہیں آدھی واسی لوگ ہیں ان تک بات پہنچی نہیں اس کیلئے تو ہمارا بھی ہمارا معذبہ ہوگا ہمارے پاس موقع ہے ہم سے پوچھ گیا چاہیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو جس کو جیسا ردوہ ویسی پکڑ جس کی جیسی ذمہ داری ویسی اس سے پوچھ گیا تو ہمیں چیئے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھیں قرآن کو اللہ نے خدل ناس کہا ہے خدل ناس مسلمین نہیں کہا تو یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں تک ہے جن کے پاس ہی امانت ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچا ہے جن کے پاس ہی نہیں پہنچا یہی تو کہا آخری خدل میں حضور نے اب ہم خود ہی نہیں پڑھتے اسے ہم صرف اسے ثواب کی نیت سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں اس میں کیوں اللہ نے کیا بات کہی کس طرح زندہی ہو دارے کس طرح آخرت میں ہمارے کام آیا کس طرح گواہ بنے گا وہاں جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تب ہی تو ہم دوسرے کو دیں گے آپ کی جیم میں ایک روپیہ ہوگا تو آپ کہاں سے دس روپے کسی کو دیتے ہوگے تو پہلے آپ علم حاصل کریں اور پھر لوگوں میں باتیں آپ اگر بہت ہمت نہیں رکھتے دعوت کی تو آپ کم سے کم قرآن ہی پیش کرنا شروع کر دیں آپ یقین کریں سیکلوں کی تضاد میں میں قرآن باتتا ہوں ہزاروں کی تضاد میں قرآن میں پاتتا ہوں الحمدللہ لوگ بڑی محبت سے جو میرے ہندو بھائیوں مسلمان بھائیوں مسلمانوں کو اردو میں ہندو بھائیوں کو انگلیش میں اور ہندی میں اور سب چوم کے لیتے ہیں آپ دینے والے تو بنے ہیں مطلب ہم نے تو الحمدللہ یہ سلسلہ جب سے شروع کیا ہے شروع میں تو ہلکہ بھلکہ ڈرسہ لگا لیکن جب اللہ نے حوصلہ دیا آپ یقین کریں کہ بہت محبت سے لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بلکہ میں پوچھتا ہوں کہ کتنا پانچ چار پیج روز پڑھتے ہیں ہندو بھائی بھی میرے اور سیٹس بھائی ہیں اندر سے جبکہ ہمارا حال کیا ہے میں پھر اگر اللہ الہ اللہ کی طرف ہوں کہ جو کلام پاک میں آیا تھا کہ تم لوگوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا یا الہ بنا لیا ہمارا کیا حال ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم کہاں بیٹھے اور گراک ہمارے سامنے کے تو ہم کیا کریں گے نہیں ہم تو رکتے ہی نہیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم میں ہمارے گھروں میں پھر یہ کیسے راسق ہوگا وہ تب ہی راسق ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں ہوتا رہے ہیں یہ خاص طور پر قوام جو حاکی میں ہیں اسے چیئے دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت ذمہ داری تو مرد کی ہو گئی نا ہاں دونوں کی ہوتی ہے ماباب دونوں کی لیکن زیادہ مرد کی کیونکہ اسے اللہ نے زیادہ ردبہ دیا سور فرقان کی تیتالیس نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا محبود بنا لیا ان لوگوں کے لئے آخرت میں سخت عذاب اس کا مفہوم ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم خواہش نفس کو مان لو آزان ہو رہی ہے صبح کو اور آپ کروٹ لے کے سو گیا فجر میں تو آپ نے اپنی نیند کو اپنا محبود بنایا آزان ہو رہی ہے اور آپ نماز چھوڑ گیا اپنے گھاک سے نمٹ رہے تو آپ نے گھاک کو اپنا محبود بنایا تو یہ تو یہ تو شرک اکے زمرے میں آگیا بھلے سے یہ خفی سے شرک میں آئے شرک خفی ہے ایک بات بتا دوں میں آپ کو جس کی خوشنودی آپ نے حاصل کرنی ہے وہی آپ کا علاہ ہے آپ اگر لوگوں کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے دوستوں کی وہی آپ کا علاہ ہے خوشنودی ہمیں اللہ کی عاطل کرنی ہے وہ ہمارا علاہ ہے اس کے تابع رہتے ہوئے ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلتے ہوئے باقی سب کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے لوگ نراض ہوتے رہیں ہوتے رہیں لیکن ہمیں اپنے اللہ کو نراض نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمارا علاہ ہے لا الہ الا اللہ جب پورا ہوگا جب آپ اللہ کی پرواہ کریں گے لوگ کی پرواہ نہ کریں لوگا خیال کریں محبت کریں ان کے لئے خیر خواہی چاہیں ان کے لئے جتنا بھی آپ سے ہو سکے رحمت بنیں لیکن آپ کسی بھی قیمت پہ آپ ان کے لئے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ دکتے چاہے وہ نیند ہو چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ بیوچے ہو کیوں سے اور چیز ہے اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی یا کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمارا طریقہ ایک کار تو ہم تو اللہ کو جب ہی مانیں گے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا جب ہم کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اللہ سے ہی مانگیں گے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا کسی دوسرے سے کہہ دیا اس سے کہا اس سے کہا اس کی خوش آمنت کر رہا ہے تو حالانکہ کہہ دینا کسی سے یہ کہ کوئی غلط چیز نہیں ہے انسانیت ایسی ہے دوسرے کام بھی آتے ہیں لیکن ہمارا مانگنا تو اللہ سے یہ کہا کہ اگر تمہیں تصمی کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو اس کے بارے میں کچھ بہن کی اصل میں ہم زبانی کہتے ہیں یاگ نابدو یاگ نستائی ہمیں اسے عمل ملا کے دکھانا پڑے گا تب کام ہوگا اللہ کو ہمارے دلوں کا حال پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے لاس میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں جب ہماری کشتی جو ہے وہ بھوار میں پھن جاتی ہے نا تب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں حضرت جو ان کے ابو جہل کے بیٹے تھے نا حضرت اکرم ابی جہل جب وہ بھاگے ہیں ناؤں میں اور جب کشتی ان کی پھن گئی بیچ میں تو وہاں بھوار میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر اللہ کو یاد کرنا شروع انہوں نے بھی تو انہوں نے بھی جب مجھے یہاں اللہ کو یاد کرنا پڑھ رہا ہے تو میں بھی موہ صاحب کے بیچ میں نہیں کروں اللہ کیا ہے رضا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ نے اسی اللہ کیوں سے کشتی بچا تھی ہاں بالکل اللہ کشتی تو ڈوب نہیں تھی پورے ہشکول آ رہے تو یہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں اصل میں اگر ہم اپنے مصیبتوں کے دنوں میں اگر اللہ کو یاد رکھیں تو آپ یقین کریں مصیبتوں کے دنین آئیں قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے سور بقرہ میں کہ میں تمہیں پانچ چیزوں سے آزماؤں گا خوف سے بھوک سے جانمال کے نقصان سے اور تمہاری فصلوں کے نقصان سے اگر ہم ہر نقصان پر یہ سوچیں کہ اللہ کی آزمانے کا طریقہ ہے قرآن میں اللہ نے دو تین جگہ یہ بات کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسی جنت مل جائے گی ابھی تمہیں آزماؤں گا تمہیں آزمانے کی جب بات آتی تھی تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اس نے آزمائی ڈالی ہمارے پر وہ پریشان نہیں ہوتا ہم تو ہائے کبہ مچانے لگتے ہیں یہ تو جب امت مسلمہ میں خلفہ کا دور آ گیا ہے خلفہ راشدین کا اور جو پیسے کی سب چیز کی افرات ہو گئی تو ایک صحابی کا مجھے نام تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو اچھا مسئیب بنایا گیا ہے تو چادر جو تھی کبھی کھولتے تھے پیرے کھول جاتے تھے کبھی سر کھول جاتا تھا بولے کہیں مجھے تأثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے نیک ہے کی اس کا بدل نہ دے رہا ہو انہیں کے دل میں اتنا خوف ہوتا تھا ہاں اصل میں وہ لوگ بڑی محبت کرتے تھے قرآن میں اللہ رب العزہ سورہ بقرہ ایک سو پینسٹمبر آیت میں کہا کہ ایمان والے اللہ سے شدید تر محبت رکھتے ہیں مطلب ان کا تو چاہے آزمائش ہو اور چاہے انہیں خوشیے ملے نہ وہ آزمائش پہ پریشان ہوتے ہیں نہ وہ خوشیوں پہ اتراتے ہیں ایسی لوگ اللہ کو پسند ہیں اصل میں لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے قرآن میں سورہ محمد ہے سیتالیس نمبر صورت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت میں انیس نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے علم سیکھو لا الہ الا اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آپ بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وہ سیکھنا ہے کہ اصل میں علم ہے کیا اسے کیسے اپنی زندگی میں اتاریں کس طرح اسے فالو کریں اس کے بعد محمد الرسول اللہ پورا قلمہ کرنے کے لئے پھر حضور علیہ وسلم کی پیر بھی حد درجی کی محبت حد درجی کی ان کی اتباہ تب ہمارا معاملہ جو ہے حضور کے ساتھ پورا ہوگا تب ہی اللہ کے ساتھ پورا ہوگا عزیز صاحب آپ اسٹیوڈی میں ہیں میری اور ترام تر ناظرین کے رہنمائی فرمی